ہلو جی اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کڑی کوفتہ میٹ ہے یہ بیف کا کڑی کوفتہ بنا رہی ہوں تو پہلے ہم اس کی کڑی کے لئے جو پریپیشن کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہم نے دو درمیانی پیاس لی بھی ہے اس کو تھوڑا سے پانی ڈال کے اسے پیس لیا ہے ہم نے یہ ادرک لسن ہے پیسا ہوا اور یہ کچھ ڈرائی انگریڈینس ہیں نمک ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر جو ہے ہاف ٹی بل سپون ہے اور یہ ہمارے پاس ہے کورینجر پاودر یعنی دھنیا پاودر وہ بھی ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے سری ہون ٹی سپون ہے ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون ہے یہ زیرہ پاودر ہے سربو اور یہ کچھ ہمارے پاس ہے سابود گرم مسالہ جس میں لونگیں ہیں دو سے تین یہ ہمارے پاس دارچینی سٹیکس ہیں یعنی چھوٹی سی ہیں ایک سٹیک ہوگی تین چار ہم نے کالی میر چلیے ہیں ایک ہری لائچی لیے اور ایک بڑی لائچی لیے ہز بھی ضرورت آئیل یوز کریں گے ہم ہاف کپ کے قریب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ہم نے یہ پین لیاوا ہے آپ سوچے ہوں گے کہ میں اس طرح پین یوز کرتی ہوں مجھے یہ ایزی لگتا ہے ہم اس میں اب ہاف کپ آئیل اٹ کر دیں گے آپ اپنے انداز سے آپ اگر میجرمنٹس ہیں تو آپ کا ہوگا میرے اپنے آئیڈیا ہے تو میں نے اپنے حساب سے کیونکہ میں ہمارے کھانے میں زیادہ سا آئیل زیادہ کہہ لیں کہ پسند نہیں کرتے ہم نے آئیل اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ آئیل تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے جی تو ہمارا آئیل ہو ہو رہا ہے اس میں ہم نے پہلے ڈرائے جو ہم نے ثابت سارے گرم مسالے ڈالے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ان کو کڑکڑ آ دیں گے دیکھیں اس میں سا آواز آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کے نا ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا اچھا سا اس کا اروما جو ہے تیار ہو جائے ہماری گریوی جو ہم بنا رہے ہیں اس میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو اب ہم اس میں اپنا پیاس جو ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیا ہے جو ہم نے دیکھیں اس میں پیاس ڈال کے ہمیں اس کو فرائی کیا ہے پیاس کا پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کرنے لگے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ جو کہ بھون ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ون این اہا ہاف ٹیبل سپون پلیز میری آواز کوئی بھروڑ کیجئے گا یہ میں ہی ہوں کچھ اور نہیں ہے میری آواز جو ہے اصل میں خراب ہوئی یہ میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہوئی یہ تو ابھی کہلیں کہ آواز نکل رہی ہے صبح تک تو ایسی حالت تھی کہ آواز ہی نہیں کر دی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں تو بلکل کچھ بات ہی نہیں کر سکتی جی تو ہم ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں باتیں شاتے پر چلتی رہتی ہیں ہم جو ہے کہ ہم نے پیاس جالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے اور ہم نے اس میں ادرک لسن کا ڈال دیا ہم اس کی تھوڑی سپر رہے ہیں بھنائی کیونکہ ادرک لسن ڈالا ہے تو ایسیل کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی آئیل میں پھرائی ہو جائے یقین مانے سڑگیوں میں بلکل دھنی چاہتا اٹھنے کا بستر میں سے لیکن کوکنگ تو کرنی ہے اور باقی کام بھی کرنے ہیں یہ دیکھیں ادرک لسن اب ہمارا ہو گیا ہے ہم اپنے ڈرائے انگریڈیونس کی طرف چلتے ہیں ڈرائے مسالے ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے ہاف ٹیبل سپون ڈال مرچے اور یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ پاوڈر یہ ہم اس میں سارے یہ سارے مسالے اس کے اندر چلے ہیں وہ جانے کے لیے بہت بیچ ہیں ہو رہے تھے تو ہم نے کہا چلو مسالوں کو بھی اس میں ڈال ہی دیتے ہیں آج تو بس اب ہمارا کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور اتنا کوئی خاص نہیں ہے ہم نے کرنی ہے اس کی بھنائی اچھے سے مسالے کی آپ سوچ رہوں گے میں نے آپ کو نہ ٹیمارٹر دکھائی نہ دہی دکھائی تو ہم ڈالیں گے اس میں دہی ڈالیں گے اور میں بھی جب میٹ بالز تیار کروں گی بیسکلی میں نے مینز جو ہے وہ واش کر کے رکھا ہے اس کو وہ پانی ڈرین ہو رہا ہے تو وہ جیسی پانی ڈرین ہو جاتے ہیں تھوڑا ڈرائی ہو جائے ہمارا مینز اس میں سے لکوٹ سارا نکل جائے پانی تو ہم اس کی میٹ بالز بناتے ہیں میٹ بالز بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بھرف کوفتے جلدی سے بن جاتے ہیں جھٹ پٹ بن جاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گے اس کو فریز بھی کرنے کا طریقہ میٹ بالز کوفتے بنا کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتے پنرہ دن مہینہ آرام سے رکھیں فریز در میں بشرت یہ ہے کہ لائٹ نہ جائے بار بار اور گرمی نہ ہو ہمارے یہاں تو خیر گرمی ابھی نہیں ہے صحیح اچھا ونٹر موسم ہے تو گرمی تو نہیں ہوتی ابھی گرمیوں میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو جو چیزیں فریز کیوئی ہوتی ہیں تو وہ سب پانی ریلیز کر دیتی ہیں اپنا لکویٹ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پھر ٹیکسٹر خراب ہو جاتا ہے تو میری پیر فیشن ہوتی ہے کہ میں گرمیوں میں کچھ بھی فریز نہ کرو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تقریباً ہو گیا ہے پرائی میں دہی لانا رکھنا بھول گئی تھی انگریڈینس کے ساتھ تو میں دہی لے کر آتی ہوں اور اس میں ایٹ کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں ہمارا مسالے نے کیونکہ ہم نے اوائل اتنا کم یوز کیا تھا نظر نہیں آ رہے آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون گیا اچھے سے اب یہ دہی میں اس میں خواب کا پھیڑ کر دہی اٹھ کر دی ہم نے یار سوری کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں سے بھی ایسا ہو جاتا ہوگا کہ بھول جاتے ہوں گے کبھی دال میں نمک ڈالنا بھول جاتے ہوں گے تو کبھی گوش میں مرچے ڈالنا بھول جاتے ہوں گے اور بعد میں یاد آتا ہوگا کہ ہم نے یار کچھ مس کر دیا تو یہ دیکھئے مسالے کا کلر کتنا اچھا سا آیا ہے گریوی کا اور اتنا یہ گرم ہو رہا تھا ہمارا مسالہ بھنائی پہ کہ جو ہے اس نے فورن سے ہی ڈالتے ہی پانیاں اوبزورف کر دیا اور آئل ریلیس کر دیا بس ہم نے دو تین منٹ اس کی اچھے سے اور بھنائی کرنی ہے یہ دیکھیں بس تیار ہو گیا ہے ہمارا گریوی تیار ہو گئی ہے بلکل اب ہم اپنے میٹ بالز کی طرف چلتے جو کہ ہم بنانے والے ہیں ٹھیک ہے اس کا سرکی ہو میں چولہ بند اور اس کو ہم ڈھگ دیتے ہیں یہ تیار ہو گیا ہے ہم اپنے میٹ بالز کی طرف چلتے جیتو ہم اپنے میٹ بالز کی طرف آگئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں کچھ زیادہ انگریڈینس نہیں لیکن ہم نے یہ اس میں ڈرائے مسالے تھوڑا سے اس لیے اچھا ہے تاکہ ان کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہے پھیکے پھیکے سے نہ لگے یہ ہم نے ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ تین پاؤنڈ کے قریب ہم نے میٹ لیا ہے مینز ہے یہ اور یہ دیکھئے یہ میکس ہے اس میں تھوڑا یعنی چکنائی ہے یہ بلکل ڈرائے والا نہیں لیا کیونکہ اگر ہم بلکل ڈرائے لیں گے تو وہ پھر اچھی بالس نہیں بنیں گی ٹھیک ہے اس کو میں نے واش کر کے اچھے سے سٹرین کر لیا ہے پانی اس میں بلکل نہیں ہے اور یہ میں نے لیے ہوئی ہے 2 ٹی بلی سپون ساری 2 ٹی بلی سپون نہیں 1 ٹی بلی سپون جائے بھر کے ہری مرچہ چاپ کی ہوئی باریک یہ ہمارے پاس ہے 1.5 ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون 1 ٹی بلی سپون بھر کے باریک چاپ کر لیا تھا میں نے وہ اس میں رکھا ہے اب یہ ہم سارے اس میں میکس کر دیں گے اچھے سے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے ہلڈی ڈالنے کا مقصد دیا تھا کہ اس میں تھوڑا سا کلر اچھا سا آ جائے گا تھوڑا ڈرائی ڈرائی سا نہیں لگے گا اور کلر اچھا آئے گا یہ دیکھئے ہم نے اس میں اچھے سے میکس کرنی ہے جیسے ہم کسی چیز کی ڈو تیار کرتے ہیں ہم نے اس طرح اس کو میکس کرنا ہے اور اچھے سے اس کی بائنڈنگ کرنی ہے کہ یہ میکس ہو جائے تاکہ ہم اس کی بولز تیار کریں تو وہ خراب نہ ہو خشخاش بھی ڈالتے ہیں اس میں بعض لوگ میں کبھی ڈال دیتی ہوں کبھی نہیں ڈالتی اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میرے پاس ابھی آویلیبل نہیں تھی تو اس لیے میں نے ڈالی نہیں ہے ورنہ ہاف ٹیبل سپون یا کے قریب آپ اس میں خشخاش کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میکس ہو گیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے رز دیتے ہیں ہم اور پھر اس کی بالز بناتے ہیں جی تو پانچ منٹ ہو گئے اور ہم اب اس کی بالز بناتے ہیں ہم نے اچھے سے دبا دبا کے جیسے ہم سیکھ کباب بناتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے اس کی میل بالز بنانا نہیں ہے یہ رکھیں تیچھی بہتے ہیں سائز آپ کے اپنے مطابق ہے آپ چھوٹا بنانا چاہیں چھوٹا بنانا چاہیں بڑا بنانا چاہیں بس اس میں یہ دھیان رکھنا ہے جب ہم یہ بناتے ہیں اس کی گریوی کے ساتھ تو جو ہے کہنا میں ہمیں پتیلی جو ہے دیکھتی جس میں ہم بنا رہے ہیں یہ وہ تھوڑا سا یعنی کہہ سکتے ہیں گہرائی کچھائے اس کی کم ہو لیکن چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ پھیلا پھیلا سا ہو تاکہ یہ ایک دوسرے سے جو ہے ٹچ ہو کے خراب نہ ہو ٹوٹے نہیں بسے کشاش کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا مجھے میرے مائن میں تھا یو اے یوگیا اومان ہو گیا ادھر ادھر خشخاش نہیں ملتی ارب کنٹریز میں تو ہم نے کہا خشخاش کے بغیر اس کو آج میٹ بالز گریوی ہم آپ کو تیار کر کے دکھاتے ہیں جی تو آپ ویٹ کیجئے ہم پانچ منٹ میں جھڑ پر سے یہ سارے بالز بنا کے تیار کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دیکھیں ہماری میٹ بالز ساری بن کے ریڈی ہیں اب ہم اسے گریوی میں آپ اس سٹیج پہ میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ یہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں تو ابھی اس وقت اس کو فوراں سے کک کر رہی ہوں تو میں فریز نہیں کر رہی آپ اس پہ آپ نے جیسے دیکھیں یہ بالز بن گئی ہیں آپ اس کو ہلکا سا فرائن پین میں آئیل ڈال دیئے اور اس پہ ہلکا ہلکا سا اس کو بس اوپر سے آئیل گریز کر لیجئے یعنی آئیل میں ہلکا ہلکا سا فرائیز کر لیجئے تو جو اس کا مویسٹ ہوگا نا جو تھوڑا بہت بھی اس میں ابھی رہ گیا ہے تو وہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو زیب لاغ بیگ میں ڈال کے یا کسی کنٹینر میں اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز کر لیجئے اس طرح سے خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی گریوی کی طرف اس کو اب ہم گریوی میٹ کرتے ہیں جی تو ہم اپنی گریوی کی طرف آرے ہیں ہم نے چولا وان کر دیا اور یہ دیکھئے گریوی اس طرح سے بھائی بھائی سی آپ کو لگے گی چمچ ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہم نے اس میں چمچ نہیں چلانا یہ ہم ون بائی ون بڑی احتیاط سے ہم اس میں لگتے جائے گی آپ سوچ رہوں گے ہم تو گریوی بول لیں اور اس میں تو پانی ہے ہی نہیں تو ہم ڈالیں گے ابھی اس میں گریوی ڈالیں گے پانی ایک کریں گے کیونکہ ہم نے اس پہ اب چمچ نہیں چلانا اس لئے ہم نے پہلے جو ہے اچھے سے اس کی مسالے کی بنائی کر لینی ہے تاکہ مسالے میں جو وہ کچھا پند ہوتا ہے نا وہ نہ آئے بس ہم نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے جگہ بناتی جانے ہیں اور دیکھیں میرا مقصد بڑا پین لینے کا یہ تھا احتیاط سے ڈالنا ہے آپ نے کیونکہ اس اس پہ نا یہ بیسکلی بڑا ہیٹ ہوا ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جل جائے اور میں آپ کو کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہم نے اس کے اندر ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے اس میں سیٹ ہو گئے یہ میں نے کہا آپ کو میں کلوز اپ دکھا دوں ہمیں بیسکلی چمچ ہینی چلانا ہمیں پتیلی اٹھا کے میک شور آپ پیا تو اس طرح کی کوئی ہنڈل والی پتیلی لیجے گا یا پھر گلاوز لے لیجے گا اور اس سے پکڑ کے آپ نے ہلکے ہاتھ سے بلکل ہلکے 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 اس کو جب آپ یوں ہمائیں گے تو یہ ٹرن ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے بس ہم نے اسے چمچ ہی چلانا ہے ہم نے اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں اس طرح سے گھومانا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہو گئے اب ہم اس میں ون کپ پانی اٹھ کریں گے اچھا جی تو پانی اٹھ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کپ پانی لیا ہے ہم نے بیروس کو دیکھیں میں نے سائیڈ پہ سے کر کے ڈالے ہم نے بیچ میں پانی نہیں ڈال دیا کیوں کیونکہ ہم اگر بیچ میں پانی ڈال دیں گے تو یہ سارے ٹور جائیں گے آپ دیکھیں اچھے سے اس لیے نہیں گھوم رہے تھے یہ اچھے سے تہرتے ہوئے آپ کو بالز اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ بیسکلی ہمارا مسالہ ڈرائے تھا اور ہم نے اس کے اندر یہ میٹ بالز رکھے تھے تو وہ کہاں سے گھومتی پلوٹنگ نہیں کر رہی تھی آپ کر رہی ہیں یہ پلوٹنگ اور ان کو بڑا مزا آ رہا ہے اس کے ساتھ گھومنے میں دیکھیں کتے خوش خوش گھوم رہی ہیں یہ بالز چلیں جی تو اب ہم اس کو کرتے ہیں کور اور یہ بیچ والی جو میٹ بال ہے نا یہ نہیں گھوم رہی اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو ہم نے کہا چلو ہم اسے خود ہی ٹرن کر دیتے ہیں چمچ سے دیکھا آپ نے میں نے کتنے ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹچ کیا ہے اور یہ دیکھیں ایک بار ہم اسے ڈھکنے سے پہلے اور ہلا دیتے ہیں اور پھر ہم اسے ڈھک کے کبر کر کے رکھتے ہیں یہ تقریباً دس منٹ میں آپ کی میٹ بالز گریوی تیار ہے کوفتو کا سالن تو دس منٹ بعد ملتے ہیں آپ سے جی تو دس منٹ ہو گئے دس منٹ بعد ہم اس کا ڈھکنا ہٹاتے ہیں لیڈ ہٹاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سالن ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں اتنی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اور ایک بھی ہمارا باول جو ہے نا میٹ باول ٹھیک ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور پھر اس کے اوپر ردھنیا کوریونڈر لیو سے اس کو گارنش کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک ٹھیک ہے 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 موسیقی